زینب میں آپ کی بہن اندلیب زہرہ مرزا حاضر خدمت ہے اور توفہ یعالی مدد پیش کرتی ہے معزز ناظرین و ناظرات آج کا پروگرام بھی پروردگار کے پاک نام سے شروع ہوا جو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے جو رات کو دن میں بدلتا ہے جو خزاؤں کا مالک ہے جو بہاروں کا مالک ہے جو عظمتوں کا مالک ہے جو نگوان ہے جو کریم ہے جو رحیم ہے وہی پروردگار ہے جس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے زمینوں اور آسمانوں کو اور میرا درود و سلام محمد و علی محمد پر پیام زینب کی نئی شما کے ساتھ آپ کی بہن آپ کے سامنے حاضر ہے آج ہمارا پروگرام نمبر ایک سو پانچ ہے ہر پروگرام چونکہ جناب زینب آلیہ کے کردار کی شما سے روشنی لے کر آگے چلتا ہے ان کے کردار کی عظمتوں سے بلندیاں لے کر آگے چلتا ہے جناب زینب آلیہ کے کردار کی جرت اور عظمت کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام خود کو آگے بڑھاتا ہے اس لیے کہ ہے ہی جناب زینب آلیہ کے نام سے منصوب کیوں نہ ہو کہ اس نام نے کردار کو عظمت دی اس نام نے انسانیت کو عظمت دی اس نام نے دین کو بچایا اس نام نے رشتوں کو محبتوں کو اور دوستیوں کو ہمیشہ کے لیے وہ پیغام دے دیا کہ اس کے بغیر زندگی نامکمل ہے دین کو سمجھنا دین کے ساتھ چلنا دین کو ساتھ لے کے چلنا ناممکن ہے جناب زینب آلیہ کو ہمارا سلام آج کا پروگرام اسیران کربلا کی داخلہ شام کے بارے میں ہے ویسے تو کربلا کے بارے میں تاریخ کا ہر حرف پونہ لود ہے ہر کہانی آنسوں سے بھری ہوئی ہے ہر لفظ آنسوں میں ڈوبا ہوا ہے ہر لفظ غموں کی کہانی ہے ہر لفظ غموں کی داستان ہے امام کی اور امام کے احباب کی امام کے اہل خانہ کی بدیجوں کی بھانجوں کی دوستوں کی چاہنے والوں کی ایک ایک جنبش ان کی رفتار کی ایک ایک حرکت آنسوں میں ڈوبی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جورت کردار میں ڈوبی ہوئی ہے حق کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے سر بلند کی ہوئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کے پروگرام کا انٹروڈکشن کس انداز میں دوں اس لیے کہ شبِ آشور نے بتا دیا کہ روزِ آشور کیا ہونے والا ہے روزِ آشور میں جو ہونا تھا ہو گیا شامِ غریبہ نے بتا دیا کہ آگے جو بچ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس لیے یہ سفر کی کہانی ہے یہ دکھوں کی کہانی ہے یہ لٹے ہون کی کہانی ہے یہ یتیموں کی کہانی ہے یہ بیواؤں کی کہانی ہے ان یتیموں ان بیواؤں کی کہانی ہے جن کے سروں سے چادریں نوچ لی گئیں جن کے کانوں سے در چھین لیے گئے ان ماں کے دکھوں کی کہانی ہے جو بے کجاوہ اونٹوں پر ہاتھ پسے پوشت باندھ کر سفر کرنے پر مجبور کر دی گئی تھی اور ان کی گودوں میں بچے تھے ان بچوں کے راستے میں لٹ جانے کی کہانی ہے ان ماں کی گودوں کے اجر جانے کی کہانی ہے اور اپنے بچوں کی لاشوں کو نہ اٹھا سکنے کی کہانی ہے کیا کیا دکھ بیان کروں کیا کیا اس کہانی کا کر بیان کروں جی اسلام علیکم جی المہدی ٹی وی پیام زینب میں آپ کو خوش عمدید کہتے ہیں جی ممتاز بھائی کیسے آپ جی اللہ کا شکر ہے کہ آپ تشریف لائے پروگرام میں آج اسیرانے کربلا کا کی داخلہ شام کے بارے میں پروگرام ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں لاسٹ سعید و سعید علیہ السلام کی کوئی رہم تھا کسی ٹیکنیکل پروگرام کی وجہ سے میں شرکت نہیں کر سکتا تھا جی جی میں نے سکر سعید و سعید علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نظان حقیقت جنا ہے جی بسم اللہ بسم اللہ ضرور ہمارے لئے بھی سعادت ہوگا سید و سعجدین کے بارے میں سنکھا جو اس سلام کا جو انوان ہے کینگ آف پائٹی گلوری آف پریئر کینگ آف پائٹی گلوری آف پریئر ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان 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 اللہ اللہ سبحان اللہ جو بندگی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو مجرم سبحان اللہ 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 سبحان اللہ